السلام علیکم امید ہے آپ تمام کے تمام بھائی خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہماری اس حوالے سے اگر آپ کے پاس ایک جنریٹر ہے تو آپ اسے دو گھروں کے ساتھ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس اس طرح کے دو انرجی میٹر ڈبل لگے ہوئے ہیں تو دو گھر ہیں آپ کے پاس تو ایک آپ جنریٹر کو استعمال کرنا چاہتے ہیں دونوں مدلب گھروں کے ساتھ آپ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں جس وقت آپ کی وابٹا کی بجلی آئے جو اس سائیڈ والے لوڈ ہے وہ اس سائیڈ کے اوپر چلنا شروع ہو جائے یہ ہم نے لوڈ کے طور پر دو بلف استعمال کی ہیں ہولیڈر تو اسی طرح جو اس سائیڈ والے fic پر بجلی چلنا شروع ہو جائے اور جس وقت ہماری وابٹا کی بجلی جائے تو جنریٹر ہم سٹارٹ کریں تو ہماری جنریٹر ان دونوں گھروں کو سپلائی دینا شروع ہو جائے تو اس حوالے سے اسی سرکٹ کے اندر ہم نے یو پی ایس کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ آپ ایک جو ہے یو پی ایس کو دو گروہ کے ساتھ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اب یہ جو ہماری ویڈیو ہے یہ ہماری ویڈیو جنریٹر کے حوالے سے ہے اگر جہاں پہ اگر ہم آپ کو ریلے ہم نے پہلے سکرو کھول کے رکھوں گے ریلے کے کنیکشن کے بارے میں بتا دیں اگر آپ نے اس کی تفصیلی ویڈیو دیکھنی ہو وہ بھی ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ جو اس کی پتری ہوتی ہیں یہ جس کے اندر سے اس طرح وائر گئی ہوئی ہوتی ہے یہ ہماری آؤٹپوٹ کی وائر ہوتی ہے مثال کے طور پر جو ہمارے گھر کا لوڈ ہوتا ہے گھر کے لوڈ کے لیے ہوتی ہے تو اس لیے یہ ہماری پتری کے جو آؤٹپوٹ کے وائر ہوتی ہیں وہ جہاں پہ لگتی ہیں اسی طرح اس کی اگر ہم بات کر لیں تو یہ جو سنٹر میں آکے لگی ہوتی ہے اور یہ جو کوائل کے پوائنٹ ہے اس کے ساتھ ہم نے کوائل کا کنیکشن دینے ہوتے ہیں کیونکہ جس وقت یہاں پہ ہماری سپلائی نیوٹل اور فیس دونوں آئیں گے تو یہاں سے پھر ہم نے جہاں پہ ہم نے ایک چھوٹی وائر لگانی ہوتی ہے تو پھر یہ ادھر سے کرنٹ پکڑ کے ادھر چلی جاتی ہے تو یہ اس سے پھر اس طرح نیچے کھینچ لیتی ہے تو نیچے اس پتری کے ساتھ جا کے شارٹ ہو جاتی ہے تو اب ہم آپ کو پریکٹیکل بھی بتائیں گے لگا کے بھی تو اس سے سب سے پہلے اگر ہم لوٹ کی بات کرنے تو ہم اس کا لوٹ لگا دیتے ہیں یہ ہم نے لوٹ کے طور پر کیونکہ دو بلف استعمال کیوں ہیں تو ہم نے ان کی وائریں لگا دینی ہے تو اس کی وائر یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے نیوٹل جہاں سے آپ نے نیوٹل لگانی ہے وہیں سے پھر آپ نے فیس بھی لگانی ہے تو یہ ہم نے نیوٹل لگا دینی ہے تو اسی طرح اس سائٹ کے اوپر ہم نے یہ فیس ایک وائر رکھی ہوئی ہے لوٹ کی یہ بھی ہم نے لگا دینی ہے اچھا اب ہمیں اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو دوسرا گھر کا سمجھنے لوٹ ہے تو ہم نے اسے لگا دینی ہے یہ ہم نے فیس بھی اس کی لگا دینی ہے تو یہ ہماری جو آوٹپٹ کی وائریں تھی وہ ہم نے دونوں لگا دی ہیں کیونکہ جس طرح آپ کو بتایا ہے یہ سینٹر والی پتری ہماری آوٹپٹ کی ہوتی ہیں یہ ہم نے دونوں لگا دی ہیں تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ میٹر کی میٹر سے ہم نے دو وائر لگا کے رکھی ہوئی ہیں جو ایم سی بی بریکر کے اندر ہیں مطلب ہماری جو وابٹا کی بجڑی ایم سی بی بریکر سے گزر کے آئے گی ان کے اندر تو اب اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی ایک اس طرح کی دو وائر نیوٹل اور فیس یہ ہماری فیس وائر ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو فیس وائر ہے یہ ہماری اس طرح یہ ایم سی بی بریکر کے اندر آ کے لگے وہ یہاں سے ہماری باہر نکلے گی تو ہم نے اس کو اس طرح اس کے اندر لگا دینا ہے لگا کے تو یہاں پہ ہماری جو فیس وائر ہے آوٹپٹ جو گار کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس پتری سے ہو کے جائے گی تو اب ہم نے اسے اس طرح سینٹر میں لگا دینا ہے اچھا یہ ہم نے فل ٹائٹ نہیں کرنی کیونکہ اس سے ہم نے کوائل کو بھی کنیکشن دینا ہے وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے کیونکہ اس طرح آپ کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوگا اب ہم نیوٹل وائر کو لگا دیتے ہیں نیوٹل وائر ہم نے ایم سی بی بریکر کے اندر ٹائٹ کر دینا ہے اور اسی طرح دوسری سائٹ سے ہم نے یہ جو ہماری ریلے ہے ہم نے اس کے اندر اس طرح لگا دینا ہے یہ ہم نے اس طرح سائٹ کے اوپر لگا دینا ہے اب ہماری جو ایک گر کا جو مین سرکٹ تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اسی طرح دوسرے سائٹ کا ہم نے لگا دینا ہے تو دوسرے سائٹ کا بھی آپ نے اس طرح کرنا ہے یہ ہماری جو فیس آئی ہے یہ بالکل فیس کے سامنے سے ہم نے فیس کو گزارنا ہے یہ ہم نے گزار کے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کی جو ریڈ وائر ہے اس کے بالکل سامنے والی جو پتری تھی ہم نے اس کے اندر اسے لگا دینا ہے اور اسے بھی ہم نے کیونکہ ٹائٹ نہیں کرنا ہے اس کوائل سے بھی ہم نے اسے کنیکشن دینا ہے کوائل کو اس کے بعد ہم نے جو نیوٹل وائر ہے ہم نے اس کی نیوٹل وائر اس کی بھی لگا دینا ہے جس طرح ہم نے دوسرے کی لگائی تھی اچھا یہ ہماری جو وائرنگ تھی وہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی اب ہماری دو وائر وہ رہ چکی ہیں جو ہماری جنریٹر کی وائر ہیں اور دو ہماری وہ وائر رہے چکی ہیں جو ہماری کوائل کی وائر ہیں اب ہم نے اس طرح کر لینا ہے کہ ہم نے اس طرح کی چھوٹی دو وائر لینی ہے دو ہم نے اس طرح لگا دینی ہے ایک اس سائٹ کے اوپر جو ہمارے مطلب یہ جو سنٹر میں ہماری کوائل لگی ہوئی ہے ایک اس سائٹ کے اوپر اور ایک اسی طرح اس سائٹ کے اوپر جو ہمارے کوائل کے پوائنٹ ہیں اور ان کو ہم نے اس کے اندر لگانا ہے یہ آپ نے یاد رکھنے یہ دو جو ہم نے مین وائر لگائیں ہیں یہ ہم نے انہیں مین وائر کے اندر لگانا ہے یہ آپ کو لگاتے ہیں لگا کے بتاتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی اس سے جو ہے ویڈیو لمبی ہو جائے گی اچھا یہ ہم نے دونوں لگا دی ہیں ایک ہم نے یہاں سے اٹھا کے جس طرح آپ کو بتایا تھا یہ ہم نے دونوں ٹائٹ کر کے یہاں سے ہم نے جہاں پہ اور اس طرح یہاں سے ہم نے جہاں پہ اس کے بعد ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ اسی طرح اب ہم نے اس سائٹ کے اوپر بھی اس طرح چھوٹی وائر لے لینی ہے اور ان وائر کو ہم نے اس طرح ٹائٹ کر کے یہ جو کوائل والے پوائنٹ ہیں اس طرح اس کے اندر ٹائٹ کر کے اور اسی طرح اس کو بھی ہم نے دوسری سائٹ کے اوپر ٹائٹ کر دینا ہے اور ان کو بھی ہم نے اس طرح لگا دینا ہے جو ہماری نیوٹل فیس جو مطلب یہاں سے ہماری جو آئی تھی ایم سوی بریکر کے اندر سے جو نیوٹل فیس آئی تھی ہم نے اس کے ساتھ اسے اس طرح ان دونوں کو اٹیچ کر دینا ہے جس طرح ہم نے یہ اٹیچ کیا اس کے بعد پھر آپ کو بتاتے ہیں اچھا اب جو باقی کنیکشن ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ اب ہمارے ٹوٹل اس کے اندر ریلے کے اندر چھے پوائنٹ کیونکہ آٹھ پوائنٹ ہوتے ہیں چھے پوائنٹ ہوا ہمارے کلیر ہو چکے ہیں دو ہمارے آوٹ پوٹ کے دو ہمارے جو اس کی میگنٹ کوائل ہے اس کے اسی طرح دو ہمارے یہ جو ہمارے جو آپ کو بتایا تھا ہمارے جو مین کنیکشن ہوتے ہیں وہ اور یہ ہمارے جو دو بچ چکے ہیں ایک ہمارے یہ دو بچ چکے ہیں اور اسی طرح دو ہمارے یہ بچ چکے ہیں یہ ہمارے دونوں ریلے کے دو دو جو پوائنٹ بچ چکے ہیں یہ ہمارے جنریٹر کے بچ چکے ہیں اب ہم نے اس کے ساتھ جنریٹر کی وائر لگا دینی ہے اور اسی طرح ہم نے اس کے ساتھ نیوٹل کے ساتھ نیوٹل اور فیس کے ساتھ فیس لگا دینی ہے یہ ہم نے بالکل فیس کے سامنے ہم نے اس کی فیس لگا دینی ہے اور اسی طرح یہاں پہ ہم نے نیوٹل کے سامنے نیوٹل لگا دینی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہم نے ریٹ کیوں لگائی ہے یہ خیر آپ ریٹ جس کلر میں آپ مرضی لگا دیں کیونکہ کوائل کو کرنٹی دینا ہوتے ہیں اور بریک وائر بھی اس کے ساتھ کام کر جاتی ہے یہ ہماری جو دو وائر ہیں یہ ہم نے لگا دی ہیں ہم ان وائر کو اس طرح کرتے ہیں کہ اس کے نیچے سے ہم گزار کے سائٹ پہ لے کے چلے جاتے ہیں یہاں پہ تو اسی طرح اب ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کے بعد یہ ہماری آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ہماری دو جنریٹر کی وائر ہم نے باہر نکالی اب ہم نے اسی طرح یہاں سے بھی ہم نے دو وائر لگانی ہے نیوٹل اور فیس لگا کے ہم نے باہر لے کے چلے جانا ہے تو یہ ہم نے اس کی بھی فیس لگا دینی ہے اسی طرح اس کی نیوٹل بھی لگا دینی ہے اور ان دونوں وائروں کو بھی ہم نے سائیڈ سے باہر لے کے چلے جانا ہے جنریٹر کے لیے تو یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ اب جو چائر وائر ہیں دو ہماری نیوٹل اور دو فیس اب ہمارے پاس جو فیس دو وائر ہیں اب ہم نے ان دونوں کو آگے سے ان کے اوپر سے سلیپ کو اتار گئے ان دونوں کو آپس میں اس طرح شارٹ کر لینا ہے یہ ہماری جو جنریٹر کے لیے ہم نے دو وائر نکال لی ہیں اور اسی طرح ہم نے ان وائروں کو بھی نیوٹل دو جو ہیں ان کو آپس میں شارٹ کر لینا ہے یہ اب ہمارے پاس دو بچ چکی ہیں چار وائروں کو ہم نے دو بنا دیئے یہ ہمارے پاس دونوں جو وائر ہیں ہمارے پاس جنریٹر کی وائر ہیں اب ہم اس کو آپ کو لگا کے بھی بتا دیتے ہیں اچھا یہ ہم نے دو مین وائر لگا دیئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایم سی بی بریکر کو ٹرپ کیا ہوا ہے جس وقت ہم ایم سی بی بریکر آن کریں گے تو اس کے اندر سے آواز آئے گی کرنٹ آگے چلنا شروع ہو جائے گا اور اسی طرح اب ہم اس کو بھی آن کریں گے تو کرنٹ آگے چلنا شروع ہو جائے گا تو اب ہم ان دونوں کو آف کر دیتے ہیں ایک دو اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہمارے پاس جنریٹر کی ہم نے وائر بنائی تھی ہم نے ان کو مین کے اندر لگا دینا ہے یہ سمجھنے کہ ہم نے جنریٹر کے اندر لگانی ہے ہم آپ کو سمجھانے کے لیے اس کے اندر لگا رہے ہیں ہم انہیں لگائیں گے تو ہماری جو آگے بجھ دیئے وہ چلنا شروع ہو جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آگے چلنا شروع ہو گئی ہے اسی طرح اگر مثال کے طور پہ جہاں سے ہماری جو وابٹا کی بجھ دی آئے گی تو ہماری وابٹا کی آگے خود بخود چلنا شروع ہو جائے گی اس طرح ریلے کے ذریعہ آواز آ رہی ہے آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح مثال کے طور پہ اب ہماری یہ والی سپلائی آئی ہوئی ہے تو آگے چر رہی ہے کیونکہ جنریٹر والی ہماری آگے نہیں جا رہی تو ہم نے ایک وائر اتاری ہوئی ہے اگر آپ کی دوسری سپلائی آ جاتی ہے تو دوسری بھی چلنا شروع ہو جائے گی تو یہ تھا جو ہے آپ ایک گھر کے ساتھ دو جنریٹر آپ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں جزا کرنا